سری نماز وہ ہوتی ہے جس میں قیرت اونچی آواز میں نہیں کی جاتی زہر اور اثر کی اکثر دیکھا گیا کہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ جو زہر اور اثر کے فرض نماز ہے اور باقی جو سنتیں ہیں اس میں یہ بالکل فرض نماز میں خاص طور پر خموش رہتے ہیں کہ امام صاحب فاتحہ پڑھے ہیں یا صورت پڑھے ہیں تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جی امام صاحب اس لیے آگے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی اقتدا کریں جیسے وہ پڑھائیں گے وہ ایسے نماز پڑھائیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو ایک طرح پڑھنے کے لیے امام صاحب کو آگے رکھا جاتا ہے تو امام صاحب جو پڑھے ہیں وہ اپنے لیے پڑھے ہیں آپ نے جو پڑھنا ہے وہ اپنے لیے پڑھنا ہے تو لہٰذا کوئی بھی نماز ہو چاہے صدری ہو جہری ہو فرض ہو نفل ہو سنتیں ہو کوئی بھی نماز ہو اس کی ہر رکت میں آپ صورت فاتحہ ضرور پڑھیں گے اس کے بغیر رکت نہیں ہوگی اگر رکت نہیں ہوگی کمپلیٹ تو نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے اس حدیث کو آپ خود پڑھیں صحیح بخاری کی 756 اس پر تحقیق کریں اور کوشش کریں کہ اس کو پڑھا کریں دیکھیں اگر آپ نہیں پڑھتے تو اگر پڑھنے کا حکم تھا تو پھر تو آپ کی نمازیں ساری پر ضائع ہو گئی جو جو آپ نے نہیں پڑھی صورت فاتحہ تو اگر پڑھ لیں گے تو بہتر ہے قبولیت کا زیادہ چانسز ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ